بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب سے پہلے ہم نے لیئے یہ رائس ہیں باسمتی وائٹ اسے کچھا باسمتی بھی کہتے ہیں پروسس کیا ہوا ایکسپورٹ کوالٹی کا مال ہے اس میں ٹوٹا پونیا بلکل بھی نہیں ہے ہم پکوان سینٹر پر یہی یوز کرتے ہیں اور اگر آپ کا کام کمرشل ہے یعنی کہ آپ کی شاپ ہے بریانی کی یا پھر ریسٹورنٹ ہے تو آپ یہ والے رائس کے بجائے سیلہ رائس یوز کریں ہم اس کو پینتیس منٹ تک بگھو کے رکھیں گے پانی میں اور ہاں سیلہ رائس اگر آپ یوز کریں کمرشل ہے آپ کی کاؤنٹر سیل ہے تو اس میں آپ کو سیلہ رائس زیادہ وارے میں رہے گا اس کے دو قسم کے مین فائدے ہیں ایک تو یہ کہ اس کی بریانی جو کاؤنٹر سیل ہوتی ہے وہ اس کی بریانی اس کی سیل اچھی ہو جاتی ہے اس میں پکنے کے بعد اس کا ویٹ بڑھ جاتا ہے اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ بریانی ریڈی کرنے کے بعد پتیلہ کاؤنٹر پہ رکھ کے آپ سرب کرتے رہیں گے اگر چار سے پانچ گھنٹے بھی اس کو ہو جائیں گے تو یہ خراب نہیں ہوتی اس کا رائس ویسے کا ویسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ بلکل فریش ہو بشرت ہے یہ کہ اس کے گرم ہونے کا اس کے گرم کرنے کا اتمام آپ کر لیں نیچے کوئی چھوٹا سا چولہ سٹوو اس کے نیچے رکھ لیں یا چھوٹا سلنڈر رکھ لیں چھو تھوڑی سی آگ بس اس کے نیچے پتی لے کے جلتی رہے تاکہ بریانی گرم رہے تو کمرشل جو کاؤنٹر سیل جن لوگوں کی ہے میں ان کو ریکومنڈ کروں گا کہ وہ سیلہ رائس کریں اس میں آپ کو بچت ہوئے گی تھوڑی زیادہ تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ایڈ کریں گے دو ٹیبل سپون حلدی یعنی کہ بیس گرام اس کے بعد ہم لال مرچ کا پوڈو رہے یہ پچاس گرام ایڈ کریں گے نمک ایڈ کریں گے ہم پچاس گرام یا پھر نمک آپ اسب زائقہ بھی استعمال کریں چکھنے کے بعد بھی آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ مکس گرم مسالہ ہے ثابت گرم مسالہ ایڈ کریں گے ہم سو گرام اس میں تمام چیزیں شامل ہیں اس میں بادیان پھول بھی ہے زیرہ بھی ہے بڑی الائچی بھی ہے لونگ کالی میرچ زیرہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں دارچینی بھی ہے سو گرام آلو بخارہ ڈرائی آلو بخارہ یہ ایڈ کریں گے ہم اور چائنہ سالٹ بھر کے ہم ایک ٹیبل اسپون ایڈ کی ہے اور اس میں ہم دی ایڈ کریں گے پانچ سو گرام یعنی کہ ہاف کے جی ادرک لیسن اور ہری مرچی کا پیسٹ سو گرام ایڈ کریں گے تینوں چیزوں کا وزن جو ہے وہ ہم وزن ہیں تینوں چیزیں مقدار میں اور کوکنگ آل ایڈ کریں گے ہم ہاف لیٹر کہہ لیں یا ہاف کیجی کہہ لیں تھوڑا سا پانی ہم میکسیمم ایک لیٹر کے قریب ہم پانی ایڈ کریں گے چار سے پانچ عدد بریق کٹے ہوئے لیمن ایڈ کی ہیں ہم نے سلائسز میں ان کو کٹ کے ایڈ کیا ہے آگ جلا لیں گے پتیلے کے نیچے اور اس کو اچھی طرح سے میکس کر دیں گے ان مسالوں کو اچھی طرح سے ہم میکس کرتے جائیں گے اور ان کی بنائی کر دیں گے جو پانی ہم نے اس میں ایکسٹرائٹ کیا تھا وہ ہم ختم کر دیں گے شہزاد بھائی ہیں ماشاءاللہ چنہ بریانی بنا رہے ہیں بہت ہی زبردست قسم کے کھانے بناتے ہیں یہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پانی میں بوائل آ چکا ہے اور یہ پانی جو ہے ہم نے بالکل جو ایکسٹرائٹ کیا تھا ڈرائے کر دیا ہے یہ دیکھیں کلر چینج ہو گیا ہے ہمارے جو مسالے کا بالکل براؤن ہو چکا ہے پانی بھی ڈرائے ہو چکا ہے انشاءاللہ ایسے ہی فالو کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ زبردست قسم کی بریانی بنے گی بہت سارے کومنٹ آ رہے تھے چنہ بریانی کے لیے جیسے ہمارا مسالہ براؤن ہو گا ہے تو اس میں ہم نے ایڈ کر دی ہیں ٹماٹر جو کہ ایک کلو ہیں اور یہ چنے ڈیٹھ کلو یہ چنے ہیں یہ نائن ایم ایم کا دانہ ہے یعنی کہ یہ قابلی چنہ ہے بڑے دانے تھے پروسس کی ہو یعنی کہ اچھی کوالٹی کا چنہ تھا ان کو ہم نے میکسیمم آٹھ سے دس گھنٹے نارمل پانی میں دو کھانے کے چمچ سوڈے کے میٹھا سوڈا لگا کہ ہم نے بھگو کے چھوڑ دیا تھا پھر ہم نے ان کو ڈیٹھ سے دو گھنٹے میڈیوم فلیم پہ بوائل کر دیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل ماشاءاللہ سے نرم ہو چکے ہیں دانہ اچھا جب آپ اس کو بوائل کرنے لگے تو پانی جو تھا پانی ہم نے بھی اس کا ڈرین کر دیا تھا آپ بھی ڈرین کر دیجئے گا کیونکہ وہ پانی کھٹا ہو جاتا ہے اور جب بوائل کریں تو دوبارہ سے پانی ایڈ کر کے سوڈا دوبارہ ایڈ کرنے ساتھ آپ نے پانی اس میں ابھی ہم بنائی کریں گے اور پانی بلکل نہیں ایڈ کریں گے ٹماٹر ہم نے اسی لیے جو ہے باقی مسالوں کے ساتھ نہیں ایڈ کیے تھے تاکہ چنہ جب ہم بنائی کریں گے چنے کی تو ٹماٹر اپنا پانی چھوڑتے جائیں گے اور ہمیں پانی کی ضرورت نہیں ہوگی چار سے پانچ منٹ لگیں گے اس کو بنائی کرنے میں آگ کا فلم میڈیوم ہے نہ زیادہ ہائی ہے نہ زیادہ لو ہے میڈیوم فلم پہ ہم بنائی کر رہے ہیں چنے کی ماشاءاللہ زبردست شہزاد بھائی زبردست انشاءاللہ تعالی میں اپنی بہنوں کے لئے ہوم کوکنگ کے لئے بھی ون کیجی کی ریسپی ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا جو میری ویڈیو کو پسند کرتی ہیں جو میری ریسپی کو پسند کرتی ہیں فالو کرتی ہیں اور مجھے کمنٹ کر کے بھی بتاتی ہیں کہ بھائی آپ کی ریسپی بہت آلہ بنی ہے بہت اچھی بنی ہے ہم نے ٹرائی کی تھی چار سے پانچ منٹ مکمل ہو چکے ہیں ابھی ہم اس میں لگا دیں گے دو لیٹر کے قریب پانی اور اس کو ہم کور کر دیں گے چار سے پانچ منٹ تک اس کو ہم اسی میڈیوم فلم پہ چھوڑ دیں گے جیسے ہی ہمارا جو پانی ہے بوائل ہوگا جیسے ہمارے پانی میں جیسے کورمے میں اُبال آیا تو ہم نے آگ بند کر دی ہے سلو کر دی ہے یعنی بلکل سلو کر دی ہے اور اب بھی ہم نے ایڈ کی ہے گرین چلی ہے یہ ثابت ہری مرچی میکسیمم یہ پچاس گرام کے قریب تھی پچیس سے تیس عدد اور ایک ٹیبل سپون ہم نے زردہ کا پورڈر ہے یہ یلو پورڈر ہے کلر فوڈ بھی کہتے ہیں اس کو فوڈ کلر سوری اور یہ ہم نے ایک سے ڈیٹ ٹیبل سپون ایک سے ڈیٹ ٹیبل سپون یہ جو گرم مسالہ پورڈر ہے جائفل جوادری کی ساتھ اس کی ریسپی بھی پرفیکٹ گرم مسالہ پورڈر کی میرے چینل پر موجود ہے میں ڈسکرپشن میں بھی لینک دے دوں گا وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا کورمے کی گریبی میں اوبال آنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں اپنا آگ کا فلم بلکل سلو ہے اور ابھی ہم آ جائیں گے رائس بوائل کرنے کی جانب دیکھ میں پانی بھر لیں گے پانچ کیجی رائس کے لیے میکسیمم ہمیں پچیس لیٹر کے قریب پانی چاہیے ہوگا پچیس لیٹر ہم پانی ایڈ کریں گے دیکھ میں فل آگ کھول دی ہم نے دیکھ کے نیچے اور اس میں ہم دو مٹھی یعنی کہ سو سے ایک سو بیس گرام کے قریب نمک ایڈ کریں گے بھر کے ہم نے دو مٹھی اس میں نمک ایڈ کرنا ہے اور فل آگ پہ اس کو ہم کور کر دیں گے پانچ سے سات منٹ میں جیسے ہی اس میں عبال آئے گا تو پھر جو ہم نے بھگو کہ رائس کو رکھا ہوا تھا یہ ایڈ کر دیں گے پانی میں عبال آ چکا ہے رائس ایڈ کریں گے سٹارٹنگ کے چار سے پانچ منٹ تک ہم رائس کو پکائیں گے اور آدھے رائس ہم نکال لیں گے چار منٹ پکانے کے بعد ہم بوائل کرنے کے بعد آدھے رائس ہم نکال کے تیہ لگا لیں گے ایک ٹیبل سپون ہم ساتھی رائس کے چائنہ سالٹ ایٹ کر دیں گے اس سے بھی تھوڑا ٹیسٹ میں بہتری آتی ہے آگ کا فلم فل کھول دیں گے چار سے پانچ منٹ تک ہم ان کو پکائیں گے جیسے ہی ہمارے چار سے پانچ منٹ ہوں گے تو ہم آدھے رائس کو نکال لیں گے یعنی کہ رائس کا جو ککنگ ہوئے گی وہ ففٹی پرسنٹ کے قریب ہمیں تیار چاہیے ہوں گے جو آدھے رائس ابھی ہم نکالیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں ان کے جو کنارے ہیں نوکے ہیں وہ گل چکی ہیں لیکن سینٹر سے جو ہے نا بلکل دانا کچھا ہے چار منٹ مکمل ہو چکے ہیں ان کو ہم نکال رہے ہیں آدھے رائس باقی آدھے رائس جو دیگ میں ان کو ہم آٹھ منٹ یعنی کہ مزید چار منٹ تک پکائیں گے یہاں بھی آپ بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں کہ رائس کا جو بیرونی حصہ ہے وہ تھوڑا سا گل چکے ہیں لیکن اندر سے جو ہے بلکل رائس کچھے ہیں دبانے پر محسوس ہوتی ہے چوبن محسوس ہوتی ہے ان کی یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل یعنی کہ اس کو حساب لگا لیں کہ 50% ابھی ہمارے رائس کچھے ہیں اور 50% اس لئے ہم نے کچھے چھوڑے ہیں یہاں کورمے میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے دو لیٹر کے قریب پانی ایڈ کیا تھا یہ جو پہلی لہر ہے اس پانی میں تیار ہوگی اس لئے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کچھے رائس 50% کچھے رائس نکال دی ہیں آدھے رائس جو دیکھ سے نکال لیں وہ کچھے ہیں اس طرح سے پوری پتیلے میں ہم رائس کو پھیلا دیں گے اور آگ کا فلم ابھی تک نارمل ہے یعنی کہ بلکل سلو ہے بلکل سلو آگ ہے ابھی تک بیلنس جو آدھے رائس تھے دیکھ میں ان کو بھی مزید چار منٹ گزر چکے ہیں یعنی جو یہ والے رائس ہیں ان کو ٹوٹل آٹھ منٹ ہو گئے ہیں پہلے والے جو رائس تھے ان کو چار منٹ ہوئے تھے یہ تقریباً اسی پرسنٹ کے قریب جو ہے ہمارے رائس گل چکے ہیں پک چکے ہیں باقی جو بیس پرسنٹ ہوں گے وہ ہم پندرہ منٹ جب دم لگائیں گے تو اس میں ہی وہ ریڈی ہو جائیں گے پانی نتار لینے کے بعد آپ دوسری تیہ لگا رہے ہیں ان کو بھی ہم کسی لکڑی یا پٹی کی مدد سے پلان کر دیں گے لیول پہ کر دیں گے اور اس پہ ہم ایڈ کر دیں گے پانچ سو ایمل ککنگ آئل پانچ سو ایمل ہم نے سٹارٹنگ میں کورما بناتے وقت ایڈ کیا تھا اور پانچ سو ایمل ابھی ہم یہاں بوائل رائس پہ ایڈ کر رہے ہیں یعنی آئل ٹوٹل اس میں ون لیٹر کے قریب ایڈ ہوا ہے چار سے پانچ ٹیبل سپون ہم نے زردہ کا رنگ جو لیکوڈ بنا ہوا تھا وہ ایڈ کیا ہے اور ابھی ہم نے اس کو دم پہ لگا دیا ہے میکسیمم اس کا جو ٹائم ہوتا ہے پندرہ منٹ کا ہوتا ہے شروع کے ہم ڈیٹ سے دو منٹ اس کا فلیم ہائی رکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کا ٹائم جو ہوگا وہ پندرہ منٹ بلکل سلو آنچ پہ اس کا جو آنچ ہے بلکل سلو رکھنی ہے دم والی آنچ اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل سلو آنچ ہے اس کو پندرہ منٹ ہم دم پہ لگائیں گے پندرہ منٹ کے بعد ملتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پندرہ منٹ ہمارے مکمل ہو چکے ہیں آگ ہم نے بلکل بند کر دی ہے کور ریموو کریں گے ہم اور پتیلے کو بھی ہم چولے سے ریموو کر لیں گے ماشاءاللہ زبردست زبردست سبحان اللہ شہزاد بھائی ماشاءاللہ سیلہ رائس کی بریانی بنانے کا میتھڈ بھی سیم ہے فرق صرف اتنا ہے کہ ان رائس کو ہم نے پینتیس سے چالیس منٹ گیلہ کیا تھا بھگویا تھا پانی میں اور سیلہ رائس کو کم از کم تین گھنٹے کے لیے بھگونا ہے آپ نے نارمل پانی میں اور زیادہ سے زیادہ آٹھ گھنٹے کے لیے بھگونا ہے جتنا زیادہ بھگوئیں گے اتنا ریزالٹ اچھا آئے گا ان کا بہت زبردست اور پرفیکٹ قسم کی کمرشل ریسپی ہے ضرور آپ اس طرح کی بریانی بنائیں انشاءاللہ تعالی آپ کا کاروبار بہترین چلے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیا کریں اور جو میری بہنیں ہیں وہ اگر گھر کے لیے بنائیں تو وہ یہ وائٹ رائس یوز کریں جو کاؤنٹر سیل کے لیے میں دوبارہ بول رہا ہوں جو لوگ کاؤنٹر سیل کے لیے بنانا چاہتے ہیں بریانی جن کی شاپس ہیں بریانی کی وہ سیلہ رائس یوز کریں اور جو پکوان سینٹر والے ہیں وہ یہ وائٹ باسمتی رائس یوز کریں ماشاءاللہ بہت زبردست قسم کی خوشبو بھی آ رہی ہے لک بھی ہے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ